گھتنا کی سمبن میں ادھکاری کو اغوت کرا کر ودایہ کرنے لیے کارواحی کے نردگش خبر پیچھوڑ سے ہے جہاں پیچھوڑ ریسٹ ہاؤس میں بنے شاش کی آواز میں رہے پی ویڈی کے کرمچاری آقوب خان کو جو کی لگ وقت چھے ماہ پہلے ریٹائٹ ہو چکے تھے پی ویڈی کرمچاری شاش کی آواز میں رہ رہا تھا آج اگتہ آواز کو کھالی کرنے کے دوران ریٹائٹ کرمچاری آقوب خان دوارہ شاش کی آواز میں توڑ فوڑ کر دی جس سے اور کوئی نواز نہ کر سکے ساتھے زمین پر لگے پتھروں کو بھی اکھاڑ کر ایدھر اتھر کر دیا اور آواز میں لگے ہوئے ہرے بھرے پیر پوتھوں کو بھی اکھاڑ کر فنک دیا آیا جس سے آواز میں کافی نقصان پہنچایا گیا ہے یہ پورا گھٹنا کرم کو پیچھوڑ ودھائی کا پریقتم سنگلو دھی نے موقع پر پہنچ کر سنگیان لیتی ہوئے پیچھوڑ دہا سلدار امپی وڈی کے ادھکاریوں کو گھٹنا کے سمبند میں اوگت کریا ہے ڈانگ پنگلے پر ایک کامرہ تھا اس کو پورا اوزار دیا ہے کیا پورا معاملہ ہے یہ مانسکتہ گلت سوچ اور گلت مانسکتہ کا نتیجہ ہے یہ جس گھر میں ہم 20 سار رہے ہوں سرکاری کمرہ ہو سرکاری بنگلہ ہو اور جس کے ہمارے بالبچے پلی ہو اور چھت ہم کو ملی ہو سر ڈھاگنے کے لیے وہاں سے جب ریٹائرمنٹ ہوئے وہ وہاں سے اٹھے تو اس چھت کو مٹانا دربہ کے پورا کام ہے یہ اور کتنی چھوٹی مانسکتہ ہے تو وہ مانسکتہ مجھے دیکھنے کو ملی آئے میں اوچھے دکاریوں سے بات کروں گا کہ اس پر کاروائی ہو پیڑ بھی لگے ہوئے ہیں اچھوچھے پیڑ لگے ہوئے تھے سارے پیڑوں کھڑ کے پیڑ دیئے ہیں ایک گھر مندر جیسے لگ رہا تھا کل کی تاریخ میں اور آج وہ بیران نظر آ رہا ہے کھنڈر نظر آ رہے ہیں دیکھئے آپ نے تو پورا سین دیکھا یہ ہے بھائی صاحب اس میں یہ کون نواز کرتے تھے کوئی یاکوب کر کے رہتے تھے کوئی یاکوب خان صاحب کو رہتے تھے کوئی ایوب خان صاحب تو دیکھئے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ ان کی مانسکتہ کتنی گندی ہے کتنی سوچ گندی ہے ان پر کیا کاروائی ہو سکتی ہے تو یہ کاروائی ہونی چاہی ہے کہ سرکاری سمپتی کو اویالنا دوسرے ہرے پیڑوں کو کاٹنا اور کھاڑ کے پھیکنا یہ تو سب سے بڑی مانسکتہ خراب یہ تو سب سے بڑا کیس ہونا چاہیے بننا چاہیے یہ تو دیش دروہی کے نام سے ہونا چاہیے کہ ہم ہری بھری بھگیا کو یاد ہیں اس کو کیا کہو گے آپ کس روپ میں لے گئے اس کو آپ میں تو آپ کے میڈیا کے مادیم سے میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے ادکاریوں کو کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے اور ان کی جو بیتن ہے جو ان کا بعد میں کیا مندار کا بیتن برتی اور پینسل ان کی رو کی جائے اور اس میں سے پیسہ کٹ کر اس کا کام کرایا ہے